یہ کرنٹ افیر مئی منت کا پارٹ ٹو ہوگا اور آج کی لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی امپورٹنٹ کرنٹ افیر ہے تو سب سے پہلے ہم ابھی یہ ایک فینومینا نیوز مطا کی سن ہیلو کیا ہے دیکھیں میں آپ کو اس کو تھوڑا سا ایکچولی یہ ایک فیزیکس کا کونسیپٹ ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ فینومینا مطلب کیسے ہوا دیکھیں جب بھی آپ اسکائی میں دیکھتے ہو تو آپ کو بادل نظر آتے کلاوڈ کلاوڈ ایک سیکنڈ اب یہ جو کلاوڈ ہوں گے ان کلاوڈ کے اندر چھوٹے چھوٹے آئس کے کرسٹل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس ٹائب کے چھوٹے چھوٹے آئس کے کرسٹل ہوں گے اب یہ جو آئس کے کرسٹل ہوں گے یہ ایک لینس کی طرح کام کرتے ہیں لینس کا کیا کام ہوتا ہے یہ کلاوڈ کی فیزیکس کا چیپٹر ہے لائٹ چیپٹر تو وہاں بار اس کا کونسیپٹ ہے تو جب بھی سنسر لائٹ آئے گی جب بھی یہ سنسر لائٹ آئے گی تو اولا میں آپ کو ریفریکشن کے بارے میں بطا دیتا ہوں کی ریفریکشن کیا ہوتا ہے ریفریکشن ایک فینومینا ہے لائٹ کا فینومینا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ اچھے سنسن Haus مائے گا یہ ریفریکشن میں ہوتا ہے ریفریکشن کے اندر ایک لینس ہوتا ہے چیکے الینس ک olabilir material کام کر سکتا ہے اور اس لینس لائٹ پاس ہوتی ہے دو جیسے لینس لائٹ پاس ہوئے گی تو لائٹ کا پاس دیویٹ ہوتا ہے ایکچولی جانا تو اس کو سیدھا ہے لائٹ اگر یہ لائٹ کی ریس سیدھی آئی ہے تو لائٹ کو سیدھے جانا چاہیے تھا کیونکہ کوئی بھی مٹیریل ہوگا اس کا اپنا ایک ریفلیکٹیو انڈیکس ہوتا ہے اس کے اپنے ایک ریفلیکٹیو پروپرٹی ہوتی ہے تو یہ ایک مٹیریل ہے یہ کیا ہے یہ ایک مٹیریل ہے ہو سکتا ہے میں نے کہا کہ چلو گلاس ہے یہ اور ادھر جو مٹیریل ہے یہ یہ ہوا ہے اور یہاں پر جو مٹیریل ہے یہ بھی ہوا ہے تو جب ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں لائٹ جاتی ہے جس ہوا سا لائٹ یہاں پر گلاس کے اندر جاری کانچ کے اندر جاری تو کانچ کی اپنی پروپرٹی ہوگی ہی وہ لائٹ کے ساتھ الگ ٹائپ کا بھی اپ کرے تو اس کی سپیڈ بھی چینج کر دیتا ہے اور ڈائریکشن بھی چینج کرتا ہے تو اسی کو بولا جاتا ہے ریفریکشن ریفریکشن کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جب لائٹ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جاتی ہے تو وہ اپنا پات چینج کر لیتی ہے اور پھر جب اس میڈیم سے اس میڈیم آئے گی تو تب بھی اپنا پات چینج کر لیتی ہے آپ دیکھ رہے ہو لائٹ ایسا آ رہی ہے سگزیک کی فارم یہی تو ہم کو سٹار چمک جو ایسا لگتا ہے کہ جو سٹار ہے ٹوینکل کر رہے ہیں مطلب چمچما رہے ہیں تو اس کا ایک ریجن ریفریکشن ہی ہوتا ہے اب ایسے ہی لائٹ جب یہ جو چھوٹے چھوٹے آئس کے کرسٹل ہیں ان سے باعث ہوئے گی تو لائٹ ان کے اندر دو بار ریفریکٹ ہوئے گی ایک بار دیکھیں ایسا لائٹ ان چھوٹے 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 آئس کے ٹکڑے اندر جائے گی اپنا پات چینج کرے گی اور پھر دوسرے پات سے نکل جائے گی ایسے نکلے گی وہ یہ نہیں ہے کچھ بھی تو اس سے کیا ہوگا فینومینا آپ کو کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا دکھائی دے گا رین وہ دکھائی دے گا اور یہ ہیلو فینومینا کیا ہے یہ یہ ہے دیکھیں یہ کیا ہے یہ سن ہے یہ اور اس کے چاروں طرف ایک رنگ بن گئی ہے یہ رنگ کیوں بنی یہ رنگ اس لئے بنی کیونکہ جو سن سے جو رے آ رہی تھی اور یہ جو کلاوڈ تھے ان کلاوڈ کے اندر چھوٹے چھوٹے آئس کے کرسٹل تھے ان آئس کے کرسٹل اس سن کی رے کو ایک پارٹ میں ڈیوائٹ کر دیا یہ میں اس کو ہٹا دیتا ہوں کبھی خراب لگ رہا ہے تو یہ جو آئس کے کرسٹل تھے اس نے کیا کیا اس کو لائٹ کو دو بار ریپریکٹ کر دیا جس کی وجہ سے اس ٹائپ کا فینومینا ہوتا ہے تو ہیلو یہ آپ سے پوچھا جاتا کہ یہ جو ہیلو ایوینٹ کس سے ریلیٹ کرتا ہے تو ایک ٹائپ کا ہے تو سیمپل کوششن بنتا ہے ہیلو ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ ہیلو ایوینٹ کو دوسرا نام ٹونٹی ٹو ڈگری ہیلو بھی بولا جاتا ہے تو یہ مطلب اس کے اندر یہی ہے کہ جو لائٹ ہے لائٹ آئس کے کرسٹل میں دو بار ریفلیکٹ ہو جاتی جس کی وجہ سے ایک رین بو جیسا تیار مطلب رنگ کی فارم تیار ہو جاتا ہے یہ تو یہی ہے اس کے اندر اور کچھ ایسا کچھ نہیں یہ جو ہے اس میں یہاں پر یہ دے رکھا ہے کہ ہیکزنل یہ جو ہیکزا کی پوم آئس کے کرسٹل ہوتے ہیں اب یہ ایک اسکیم کے بارے میں بات کریں گبرمنٹ آف انڈیا کی اسکیم کافی امپورٹنٹ ہے یہ جو ہے کسانوں کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اب دیکھیں اس اسکیم کے اندر کیا گیا اسکیم کا نام کیا ہے ون نیشن ون فٹلائیجر اسکیم اس کا دوسرا نام یہ ہے پردہان منتری بہارتی ہے جن اربارک پری یوجنا دیکھیں اس اسکیم کا جو کام مین پرپیش ہے اس اسکیم کا مین پرپیش یہ ہے کہ جتنے بھی انڈیا کے اندر برینڈ ہے ان سب کو بولنا کہ بھائی آپ اپنے برینڈ کو ایک ہی برینڈ میں کنبٹ کر دو اور اس برینڈ کا نام ہوگا بھارت کہ آپ چاہے کوئی سی بھی کمپنی ہو ٹھیک ہے آپ کو آپ کو ملتہ بھی انہوں نے بولایا کہ دیکھیں آپ کے پاس آپ کی کوئی سی بھی کمپنی ہوگی اور آپ سیمپل دیوات اپنی کمپنی کا بھی پرموشن مال لو جب یہ جو بیگ ہوگا اس بیگ پر سب سے بڑا جو لوگو ہوگا وہ بھارت کا ہوگا آج کل ملتہ جب کسان جب جائیں گے خریدنے کے لیے تو وہ کہیں گے ہم کو بھارت کا فرٹیلائجر دے دو نہ کہ ایف کو کمپنی کا بولیں گے میں ایسی ایک 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 جامپل جو ایف کو کمپنی ہوگی وہ اپنا لوگو یہاں پر لگائے گی چھوٹا سا پاکی موسلی پارٹ پر بیک کے جو جس کے اندر یہ میٹیریل آئے گا خات وغیر آئے گا وہ سب بھارت کا لوگو ہوگا تو کسان کو اب دیکھیں اس سے ایک خائدہ یہ ہوگا تو کسان کو مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بھئی آپ کو ایف کو کمپنی کا دے دو یا یہ دوسری کمپنی کا دے دو کبھی کبھی کام کرتے ہیں ریٹیلر کیا کام کرتے ہیں کہ جو کمپنی بولتی کہ بھائی ہمارا خات بیج دو اور ہم تم کو اچھا ڈسکاؤنٹ دے دیں گے تو کمپنی کمپنی کے مطلب اس ٹائپ کے لالس کو دیکھ مطلب کمپنی اپنے برینڈ کو پروموٹ کرتی ہے اور جو ریٹیلر ہوتا اس کو کافی فائدہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا کام کرتا ہے اُلٹا سُدھا برینڈ بھیڑ دیتا ہے کسان کو تو اب کیا ہوگا اب جو یہ برینڈ ہوگا یہ بھارت کے نام سے بیچا جائے گا اور کسان جو بھی ریٹیلر ہوگا وہ کسان کو اُلٹا سُدھا دام میں ہوا مطلب یہ چیز نہیں بیچے گا ایک تو اس کا ایک ریجن یہ ہے کہ اس سے دام کم ہو جائیں گے جو کم ہو جائے گی اور ابلیورٹی بڑھ جائے گی دیش کے اندر اس کے لیے کیا 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 اس کے لیے سرکار کیا کام کرے گی یہ اپنے پی ایم کسان سمردی کے اندر کھولے گی ان کے اندر پر ان کے اندر پر کیا ہوگا یہ خات بھی ملے گا ان کے اندر پر کیا ہوگا فٹلائیجر سیڈ مل جائیں گے فارم کے انکیوپیٹ جیسا یہ ہوتے ہیں دوسرے ایکیوپمنٹ ہوتے ہیں جو ہم سپری کرتے ہیں سپری کرنے کی مسین مل جائے گی اور یہ والے جو کیندر ہوں گے ان کے یہاں پر فیسیلیٹی ہوگی کہ آپ کی جو سوئل ہے اس کو بھی چیک کر پائیں بھئی آپ کی سوئل کیسی ہے کیسی نہیں ہے کوئیتنا خات دینے کی ضرورت ہے یہ فیسیلیٹی بھی ہوگی یہ بھی بھولا گیا کہ یہاں پر آپ رینٹ پر بھی لے سکتے ہو چیزوں ایکیوپمنٹ کو رینٹ پر بھی لے سکتے ہو اور جو انڈیا کے اندر ان کو ختم کر دیا جائے گا بس ان کا نام چینج کر کے یہ کر دیا جائے گا کہ آج سے یہ یہ کے اندر بنیں گے تو یہ جو پی ایم کسان یہ جو بان نیشن بان فٹیلائجر سکیم ہے اس کا یہ ہی ہوگا جیسے اس کے اندر جو بھی ہوں گے جیسے این پی این پی کے اس ٹائپ کا یہ جو خات بیتا جائے گا اس کے اندر نائٹوزن پوٹیشیم اور یہ ہوتا ہے یوریا تو یہ سب بھارت کے نام سے بیچے جائیں گے نیکس ایمپورٹنٹ جو نیوز ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں دیکھیں بس آپ سے کو یہ یاد رکھنا ہے کبھی جو ہے کمیشن اُلٹے سدھے اوپشن دے دیتا ہے کہ انڈیا سب سے زیادہ ایمپورٹ یو ایسے سا کرتا ہے تو ایسا کہ انڈیا جو سب سے زیادہ اپنے آمس جو ہم اپنے بیپن پرچیج کرتے ہیں وہ کس سے پرچیج کرتے ہیں پہلے نمبر پر کرتے ہیں رشیہ دوسرے نمبر پر کرتے ہیں فرانس اور تیسرے نمبر سے کرتے ہیں ہم یو ایسے سا تو ایسے انڈیا ایسی کوئی بھی ہوگا آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے دے دے گا کہ سب سے زیادہ ہم فرانس کرتے ہیں دوسرے نمبر پر ایسے دے گا کہ دوسرے نمبر ہم رشیہ سے کرتے ہیں یا یو ایسے سے کرتے ہیں یو کیے سے کرتے ہیں ایسے نام دے دے گا آپ سو بول دے گا کہ یہ ہم رشیہ کرتے ہیں دوسرے نمبر ہاتھا فرانس تیسرے نمبر ہاتھا یو ایسے تو یہ آپ کو ایک مکنپوز پتہ ہونا چاہیئے انگھنریہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا ہی چاہیے تو سب سے زیادہ ہم آمز کے امپورٹس ہوں وہ رشیہ سے کرتے ہیں دوسرے نمبر میں بس یہ بولوں آپ کو کہ آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے جو ہماری ایٹ کور انڈسٹری ہیں وہ کون کون سی ہے اور اگر تھوڑا سا یاد ہو سکے تو سب سے زیادہ بیٹس کس کو دیا گیا ہے تو یہ بھی یاد رکھ لینا دیکھئے ہمارے یہاں پر ایک کول انڈسٹری ہے یہ ایٹ کور انڈسٹری کے نام ساتھی مطبع یہ انڈیا کی جی ڈی پی میں کافی کنٹریبیوشن کرتی ہیں اس سے دیس مطلب جو دیس ہے دیس کو دیس کا جو انفرسٹرکچر ہے جو بنیادی چیز ہے اس میں یہ ہیلف کرتی ہے جیسا کول کول کے بینا اگر کول نہیں جلا ہو گئے آپ کے گھر میں لائٹ نہیں آئے گی تو پھر کھانا بھی نہیں بنے گا تو سب کچھ کچھ بھی نہیں ہو پائے گا پھر کروڈ آئل کروڈ آئل کروڈ آئل ایٹ کور انڈسٹری کے نام سو یہ بہت ایمپوڈنٹ ہے یہ بہت فیمس ہے یہ کبھی آپ ایسی سوچ رہو کی ہے ایسی پوچھا گیا کمیشن کئی بار پوچھا ہے کہ ان میں سو کون کون سی کور ایٹ کور انڈسٹری ہے یا ان میں سو کور انڈسٹری کون سی ہے بس دو چار آپشن دیئے گئے ہوں گے اور اس میں سو آپ کو بتانا ہوگا تو ایک اور تھوڑا سا اگر یاد کر سکتے ہو تو یہ کر لینا کہ یہ سب سے زیادہ بیٹے دیا گیا پہلے نمبر بھی یہی آتے ہیں اور دوسرے نمبر بھی آتے ہیں ہمارے پر الیکٹسٹیٹی اور پھر آتی ہے ہمارے پاس یہ سٹیل اور پھر آجاتا ہے یہ کول مطلب آپ دو ایسی یاد کر سکتے ہو سیکوینس میں لگانے کے لیے دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ جو ایٹ کور انڈسٹری ہوتی ہے اس پر سب سے زیادہ بیٹے کس کو دیا گیا تو جو ریفائینی پروڈکٹ کو سب سے زیادہ بیٹے دیا جاتا ہے نیکس ایمپورٹنٹ نیوز دیکھیں یہ جو آنکڑا ہے یہ دو ہزار جو نیکس ایمپورٹنٹ نیوز ہے یہ دو ہزار بائیس تھیس کا آنکڑا ہے تو اس میں کیا ہے اس میں یہ دیا گیا کہ انڈیا سب ایسی کونسی کنٹریہ ہیں جن سے ایمپورٹ کرتا ہے سب سے زیادہ اور کن کو ایکسپورٹ کرتا ہے دیکھیں میں نے پیچھے بیپن کے بارے میں بتایا تھا یہاں پر کومیڈیٹیز کے بارے میں بات ہو رہی سرویس بغیرہ ان ساری چیزوں کے بارے میں تو دیکھیں انڈیا سب سے زیادہ جو ہے چائنہ سے ایمپورٹ کرتا ہے چائنہ سے یہ والی فگر یاد نہ ہو کوئی دکت نہیں ہے بس پتا ہونا چاہیے کہ کونسی کنٹیوں سے انڈیا سب سے زیادہ ایمپورٹ کرتا ہے اس کے بعد میں یونائٹیڈ ڈرب ایمیریٹ سے کرتا ہے اور پھر یو ایس سے دیکھیں انڈیا کے اندر لوگوں کو شاید پتا بھی نہیں ہوتا ہے ایسا بولتا رہتے ہیں کہ چائنہ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلانہ کر دیں گے ڈھمکانہ کر دیں گے ابھی پتا بھی نہیں ہے کہ ہماری پوری انڈسٹری چائنہ کے چائنہ پر ہی ڈیپینڈ ہے دیکھیں اب دیکھیں یہ تو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہم کتنا مطلب دیکھیں کتنا سیر ہم جتنا ایمپورٹ کرتے ہیں ڈیپینڈنسی ختم کرنے ہم کو ڈیپینڈنسی ختم کرنے ہم کو ڈیپینڈنسی اور ڈیپینڈ کرنا ہوگا ڈیپینڈ کے نام پر یہاں پر بابا جی کا گھنٹہ ہے کچھ نہیں ہے انڈیا کے اندر ڈیپینڈ کے نام پر کچھ ہی انڈسٹری کو چھوڑ دیا جائے جیسے اسرو ہو گیا تو یہ تو بڑے ہمارے ہمارے دیش کے لیے بڑی دربھاگی کی بات ہے مطلب ہم 142 کروڑ پاپولیشن ساری یہ سب یہ سب کیا ہے یہ بڑن ہے 142 کروڑ پاپولیشن یہ کو اور کچھ نہیں ہے یہ دھرتی پر بجن ہے یہ انڈیا کی کیونکہ research and development کے نام پر یہاں پر zero ہے کچھ نہیں ہے یہاں پر اور جب تک research and development کے development نہیں ہوگا آپ کیسے مطلب لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں بس government job کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کوئی مطلب نہیں ہے ان کو کہ دیش کے اندر research and development government job چاہیے بہت برا حالت انڈیا کے اندر اس کا ایک ریجن یہ ہے کیونکہ یہاں پر innovation نہیں ہے نئی کمپنیاں نہیں ہیں نئی کمپنیاں نہیں ہوگی نئی job روزگاہ نہیں آگا کسی کو روزگاہ نہیں ملے گا تو لوگ باگ چاہے وہ آئی آئی ٹی کا ہو یا پھر آئی ایمز کا بندہ ہو وہ سب ان کو چاہے سی گروپ کی job مل جائے بس وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو تو یو پی بہا نورت انڈیا کو بہت برا حال ہے اتنا برا حال لگی ہے مطلب اگر آپ کسی آئی آئی ٹی سا بولو وہ کہتا ہے بس چاہے ڈی گروپ کی job مل جائے ہم کو لیکن آئی آئی ٹی کی job private job نہیں کرنی ہے اس کا ایک ریجن یہ ہوتا ہے ایک تو ان کا attitude خراب ایٹیٹوٹ مین رول پر لے کرتا ہے اور دوسرا کی انویشن نہیں ہے ہمارے دیس کے اندر اب نیکس ایمپورڈنٹ نیوز یہ یاد رکھنا ہے آپ کو کہ اس بار اس سال میں جو ہے انڈیا کے تین جو پیس کی پر تھے ان کو یہ یو این پرائز دیا ہے اب یہ جو پرائز دیا جاتا ہے یہ ایکچولی مرنے کے بعد دیا جاتا ہے تو اس بار جو پرائز دیا گیا تھا وہ آل آل آور ورلڈ کے اندر ایک سو تین لوگوں کو دیا گیا تھا اور انڈیا کے اندر بھی میں بتاؤں گا کہ اس کیٹیگری میں یہ آورڈ دیا گیا ہے انڈیا کے اندر تین لوگوں کو دیا گیا تھا ایک تو سی سو پال سنگھ اور ایک ہو گیا سن والا رام بشنوئی انہ نا جو ہے یہ ان کو کانگو میں ڈیپلوئی کیا گیا تھا تو وہاں پر ان کی جان چلی گئی تھی پھر اس کے تاہر علی تاہر علی کو ڈیپلوئی کیا گیا تھا ہراک کے اندر وہ تو ان کی ڈیتھ جو ہے وہاں پر ہو گی تھی تو انہ نا اپنا سیکریفائز کیا دنیا کے اندر سانتی بنی رہے تو اب میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں یو این جو ہے کہیں کسی بھی دیس میں کونفلیکٹ ہوتا ہے تو وہاں پر پیس کیپرز بیتی ہے پیس کیپرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھائی مطلب ایسا نہیں ہوتا یہ وہاں پر کی بھائی کی لڑائی کی لڑنے جا رہے ہیں کسی ایک پرٹیکلر دیس کی سائٹ سے یا یو این کی سائٹ سے کچھ نہیں ہوتا ہے بس یہ لوگ سانتی بنائے رکھنا چاہتے ہیں کہ دیس کے اندر اس دیس کے اندر سانتی بنائے رہے جیسے ابھی سودان کے اندر کتنی گند مچی پڑی ہے ابھی انڈیا نا ایک آپریشن چلایا تھا ابھی بارے بات کریں گے کونسا آپریشن تھا نیکس ایمپورٹنٹ جو نیوز ہے وہ کافی ایمپورٹنٹ نیوز ہے اس سے کوشن آیا مطلب آ سکتا ہے کیونکہ یہ ابھی ہی ریسینٹلی میں آوارڈ دیا گیا ہے دیکھئے یہ گووین سروپ لائپ ٹائم اچھیمنٹ آوارڈ ہے تو یہ کس کی کیٹیگری میں جاتا ہے دیکھئے ایسٹرونومی میں جس نے سب اچھا کام کر رہا ہوگا یہ دیسینٹلی اس کو ابھی اس آوارڈ کو انسیٹیوٹ کیا گیا ہے کس نے انسیٹیوٹ کیا ہے یہ ایسٹرونومیکل سوسائٹی آب دا انڈیا اس نے اس کو ابھی حالی میں بنایا ہے جو بھی بندہ جو بھی پرسن ایسٹرونومی کے فیلڈ میں بہت اچھا کام کرے گا اس کو یہ آوارڈ دیا جائے گا اس کو سمبان دیا جائے گا کہ آپ نے ایسٹرونومی میں بہت اچھا کام کیا ہے اور اس بار کا ایکچولی پہلی بار یہ آوارڈ دیا جا رہا ہے یہ گووین سروپ لائپ ٹائم اچھیمنٹ آوارڈ تو اس بار کا جو آوارڈ گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں جینت نارا لکر یہ جو ایک انہوں نے ایسٹرونومی میں کافی اچھا اپنا یوگدان دیا ہے تو اس لیے ان کو یہ جو آوارڈ ہے یہ دیا گیا ہے دیکھیں یہ آوارڈ جو جیسے میں نے کہا ہے کہ گووین سروپ انہوں نے جو ہے یہ انڈیا کی جو ریڈیو ایسٹرونومی میں انہوں نے اس میں بہت اچھا کنٹریبیوشن کیا تھا نیکس یہ آئی پی ایل بلے باز تو اس کے انہوں نے بس یہ بات یاد رکھنی کہ یہ کون کس نہ جھنڈا فیرایا اپنا تو جو ایشین سوپر کینگ ہے یہ جیت گئی ہے اور اس نے کس کو ہرایا یہ گزرات ٹائٹن ٹائٹن کو ہرا دیا کتنے بگٹس ہرا دیا پانچ بگٹس ہرا دیا یہ میچ فائنل کہاں پر ہوا تھا بھئی یہ نریندر موڈی سٹیڈیم آپ کو پتا ہے گزرات کے اندر تو وہاں پر ہوا تھا یہ پتا ہونا چاہیے بھئی یہ ایسا پوچھ لیں گے ایک نمبر ہے کوشن اب لیتھی ایم کے بارے ہم بات کرتے ہیں لیتھی ایم کے بارے ہم کیوں بات کرنا ہے لیتھی ایم پچھلے سالوں سے ایک دو سال سے کافی امپورٹنٹ ٹیشل ہو رہا ہے کیونکہ انڈیا کے اندر لیتھی ایم دو جنگ ملا ہے اب آپ کو ہو گئے تھے ابھی اپنا قسمیر کے اندر سنا ہے لیکن قسمیر کے اندر سنا ہے اپنا راجستان کے اندر نہیں سنا راجستان کے اندر بھی ملا ہے اس کے ڈی پوزیشن تو سب سے پہلا بات کر لیتے ہیں لیتھی ایم کی کچھ پروپرٹی کے بارے میں بات کریں لیتھی ایم جو ہے ورلڈ کا لائٹس ایلیمنٹ اور اس کو وائٹ گولڈ بھی بولا جاتا ہے نون فیرس میٹل ہوتا ہے کوئی اس کے اندر لیتھی ایم کے اندر آئرن ملا ہوا نہیں ہوتا ہے نون فیرس مطلب یہی ہو گیا اب جو میں مطلب یہاں پر تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں جو ورلڈ وائنگ کا ایک آنکڑا ہے تو دو ہزار پچاس ٹک پورے ورلڈ کی ڈیوانڈ ہے وہ پانس پرسنٹ بڑھ جائے گی دیکھیں آپ کو بتایا کہ پورے ورلڈ کے اندر جو کلائمیٹ چینج ہے اس سے لڑنے کے لیے الگ الگ طریقے اپنائے جا رہے ہیں جس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم کو الیکٹرک وہیکل یا الیکٹری سٹیٹی پر ڈیپینڈ ہونا پڑے گا اور الیکٹری سٹیٹی وہ کہاں سا آنے چاہیے وہ الیکٹری سٹیٹی آنے چاہیے سولر اینرڈی وینڈ اینرڈی رنressourc جسے کول ہوتا ہے بناتے رہوا دینا بنا دوگیا ، آپ سن سے ڈال چمکتا رہتا ہے لیکن رات کو کیسے کرد아요 دن میں جوаньرڈی بلی سٹور کر رکھا جائے اس کو اسٹور کر رکھا جا سکتا ہے اس کو اسٹور کر 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 سکتا ہے ایم سب Counь ڈیٹیاں ہوتی اپنےML em لیپٹوپ یا کسی بھی الیکٹریکل ایکیپمنٹ کے اندر دیکھا ہوگا کہ لیتھیم کی بینٹری لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس لیو یہ ڈیمانڈ جو ہے دو ہزار پچاس تک پانسو پرسنٹ بڑھ کر ہو جائیں گے آپ سمجھ سکتے ہو آپ چائنہ اس کے اندر پورے ورلڈ کے اندر ٹاپ پر رہتا ہے لیتھیم چائنہ میں لیتھیم سب سے زیادہ نہیں ملتا ہے جتنا بھی ملتا ہے سب سے زیادہ چائنہ ہی پروڈیوز کر رہا ہے مطلب چائنہ نے اپنا جھنڈا پروسس کیا جاتا ہے ایکچولی رو مٹیریل کو پروسس کیا تو چائنہ نے پورے ورلڈ پر کبزہ کر رکھا ہے تو آپ نے سپلائی چین والا کونسیٹ بھی سنا ہوگا کہ چائنہ پر ڈیپینڈنسی کسی طرح سے ختم کی جائے کیونکہ ابھی پیچھ چائنہ جو چائنہ جو گند مچائی تھی تو اس گند کو دیکھتے ہوئے پتہ سب کو پتہ لگیا کہ بھائی یہ تو بہت ہی خراب چیز ہے اب انڈیا کے اندر بات کریں تو دیکھیں انڈیا کا جو جتنا بھی ہم ایمپورٹ کرتے ہیں اس کا پچاس پرسنٹ یہ آنکڑا دیا ہوا ہے جروری نہیں آپ کو یہ آنکڑا پتہ ہو یاد ہو تب ہی کر سکتے ہو تو ہم کہاں سمجھاتے ہیں جتنا بھی ایمپورٹ ہم کرتے ہیں اس کا فیپٹی تھری پوائنٹ ملدب فیپٹی فور پرسنٹ کے اپروکسیمیٹ چائنہ سے کرتے ہیں اب بتاؤ ملدب اتنی ڈیپینڈنسی چائنہ پر ٹھیک نہیں ہوتی اتنی ڈیپینڈنسی کسی بھی کنٹری پر اور ہمارے دیش کے لوگوں یوت کو یا کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا بس واتس اپ یا سوشل میڈیا پر چائنہ کو گالی بکتے رہتے ہیں چائنہ جس دن اپنا سپلائی چینج بند کر دیا انڈیا کے لیے تو ہگنا موتنا بند ہو جائے گا انڈیا کے لوگوں کا چائنہ پر چائنہ اور انڈیا ایک ساتھ آ جاد ہوئے لیکن آج چائنہ کہاں ہیں اور انڈیا کہاں ہیں تو اس کا ایک ریجن یہ ہے ایک ریجن یہ ہے کہ چائنہ ریسرچ ان انویشن پر بہت خرچ کیا ہے انڈیا تو کچھ بھی خرچ نہیں کرتا ہے تو اس لیے ہمارے یہاں پر ریسرچ انڈ ڈبلپ مینڈ کے نام پر بابا جی کا گھنٹا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ابھی پیچھے ریسنٹلی نیوز چل دی تھی کہ رج کسمیر کے اندر لیتھیم کے ڈیپوزٹ ملے یہ کافی امپورڈینٹ کوئشن یہ آپی پی سی ایس کے اندر پوچھا تھا تو 59.5.9 ملین ٹنز لیتھیم کے ڈیپوزٹ ملے ہیں جمہو کسمیر کے اندر یہ کہاں پر ملے ہیں دیکھیں یہ ریسائی ڈسٹک ہے تو ریسائی ڈسٹک کے اندر وہاں پر سلال ایمانہ ایریا ہے تو وہاں پر ملے ہیں یہ بس یہ بات یاد رکھنا دوسری جنگہ ابھی ریسائی ڈیوز آ رہی تھی کہ لیتھیم کے ریزرب رائستان میں بھی ملے نگور ڈسٹک ہے رائستان کے اندر وہاں پر دیکھانا ایک جگہ ہے تو اس جگہ پر ملے ہیں تو یہ یاد رکھنا کہ اس کے اندر ایسا پوچھا جا سکتا ہے کہ جمہو کسمیر کے اندر لیتھیم جمہو کسمیر کے اندر لیتھیم کون سے ڈسٹک میں ملائے ہیں اور یا رائستان کے اندر لیتھیم کونسے ڈسٹرک کے اندر ملا ہے تو یہ ایسے ایسے کوشن بندے ہیں کبھی آپ اس کو ہلکے میں لے رو دیکھیں میں اس کے بارے میں یہ بولوں گا بس تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے آپ کو کیونکہ یہ اوارڈ جو ہوتا ہے دیکھیں اس اوارڈ کو کہاں دیا تھا یونائیٹڈ سٹیٹ آف ایملیکا کے اندر دیا تھا یو ایسے کے اندر کس کس فلڈ میں جنرلیزم کے اندر لٹریچر ہو گیا میوزیکل کمپوزیشن ہو گیا جو نرسنگھار کیا ہے یوکرین کے اندر یوکرین کے لوگوں کو مطلب جو ڈیڈ بوڈی تھی وہ ایسی پڑی ہوئی تھی روڑ کے چاروں طرف روڑ کے چاروں طرف ڈیڈ بوڈی ڈیڈ بوڈی ہی پڑی ہوئی تھی تو اس جو ریپورٹر تھے وہ کونسی کمپنی سے تھے ایسے ہمارے یہاں پر آج تک ہو گیا انڈیا ٹوڈے ہو گیا تو ایسے ہی ایک ایسے پریس ہے جو لوگ تھے وہاں پر انہوں نے ریپورٹنگ کی تو مطلب کافی ادھر وار چل رہا تھا ادھر یہ ریپورٹ کر رہے تو ان کے مطلب ان کو انکریز کرنے کے لیے کہ یہ ایسے ریپورٹنگ کرتے رہے ہیں تو یہ پبلک سربس کے اندر ان کو یہ آوارڈ دیا گیا یہ کافی کٹیگری کے اندر دیا جا گیا تو میں نے بس ایک لکھ دیا ہے جو بھی مجھے ایمپورٹنٹ لگا یہ کافی نیوز میں تھا تو آپ کو یہ اگر یاد رہے تو ٹھیک ہے نہیں یاد رہے تو دوسرا ایمپورٹنٹ یہ جیسے لاریس ورلڈ سپورٹ آوارڈ دو ہزار تیس تو میں نے دو ہی لکھے ہیں جو الگ الگ کٹیگری میں دیا جاتا ہے لیکن یہ دو کافی ایمپورٹنٹ ہے ایک تو دیکھیں ورلڈ سپورٹس مین آف دا ایئر جو ورلڈ سپورٹس مین آف دا ایئر آپ کو بتایا گی ارجنتینہ کی جو میسی ہے ان کو دیا گیا ہے یہ سید فوٹوال کھیلتے ہیں مجھے زیادہ نالیج نہیں ہے ان اسپورٹس کے بارے میں تو اگر ہو سکتا ہے میں گلت بول رہا ہوں لیکن یہ مجھے میں نے کافی نام سنایا ہے ان کا میسی کا دوسرا جو ورلڈ سپورٹس وومن ورلڈ سپورٹ وومن وومن کو کس کے مطلب جو ورلڈ سپورٹ وومن آف دا ایئر کی وہ کون ہے دیکھیں سیلی این ٹریزر یہ ہے یہ جمعی کا ایک کنٹری ہے یہ وہاں کی ہیں تو یہ والے دو چیز یاد رکھنا دیکھیں اگر آپ اور بھی یاد کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں کافی میں ایکچولی پریکٹیکل ہونی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ایکچام کے اندر کیونکہ آپ کو اتنے سارے نام یاد نہیں رہے ہیں کوئی یہی ایوارڈ نہیں اکیلا بہت سارے ایوارڈ ہوتے بھی میں نے پیچھے آپ کو بتایا ہے تو جو ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں وہی کیا جاتا ہے ابھی ایک آپریشن چلایا تھا آپریشن کرونا اب یہ وہ والا آپریشن نہیں ہے جو کی ایک تھیاٹر کے اندر پرفارم کیا جاتا ہے آپریشن تھیاٹر کے اندر ہسپیٹل کے اندر پرفارم کیا جاتا ہے وہ نہیں ہے دیکھیں ابھی ایک سائیکلون آیا تھا سائیکلون موچا تو سائیکلون موچا جو ناج کیا ہے موجے پہن پہن کر مینمار اور بانگلہ دیس کے اندر اور وہاں پر جو گند مچائی ہے تو اس گند سے جو بیماری فیلی اسے جو نرسنگار ہوا تھا اسی سے ریلیف دینے کے لیے مطلب اس سائیکلون یہ سوپر سائیکلون تو بہت تکڑا تھا یہ کافی ٹائم تک نہ چاہیے میانمار کے اندر اور بانگلہ دیس کے اندر تو انڈیا نے میانمار کے اندر وہاں کے لوگوں کو ریلیف دینے کے پوائنٹ آب یوز جیسے پانی ہو گیا پانی بھی پولیوٹیٹ ہو جاتا ہے کھانا ہو گیا یہ ساری اسیسٹینٹ دی گئی تھی انڈیا نے انڈیا نے کس کو دیئے میانمار کو جو آپریشن چلا گیا تو اس کا نام تا آپریشن کرو نا دوسرا ہے قوارڈ آئے دن بہت زیادہ نیوز میں رہتا ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں ہیمارچل پردیش ہو گیا یا دوسرے پبلک سرویس کمیشن ہو گیا یہ کافی کوششن مطلب UPSC میں یہ کوششن پوچھا گیا پہلے تو یہی کوششن آجاتا ہے دوسرا کوششن آجاتا ہے کون کونسی کنٹریہ انبول بہنگ کے اندر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بہر پبلک سرویس کمیشن بیہار پبلک سرویس کمیشن یا یا یو کے پبلک سرویس کمیشن وہ اس سب بچے جائیں گے یہ ٹاپک بہت زیادہ تو سب سے پہلا آپ کو کنٹری کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ یو ایس سے ہے انڈیا اور جاپان چار اب یہ جو کواڈ بنا ہے کیا پورے ورلڈ کے لیو بنا ہے ایک ٹرم بہت یود ہو چیے یا پھر یہ کسی پرٹیکولر ریجن کے لیو بنا ہے یہ انڈو فیسیپک ریجن جو ہے انڈیا کا اوشن ہے اور یہاں پر ہے جو چائنا چائنا جو یہاں پر گند مچا کر رکھی ہے چائنا دادا گری کرتا ہے کسی کے سپ نہیں جانے دیتا ہے تو اس لیو چائنا کی دادا گری چائنا کافی اگریسیو بیہیو سو کر رہا ہے پورے ورلڈ کے اندر چائنہ کیا کم کرتا ہے چائنہ بول دیتا بھئی ہماری بات محلو نہیں مانو گے تو ہم ڈنڈا کروا دیں گے تو اسی چیز کیونکہ دیکھیں انڈین اوشن سے ملکہ سٹیٹ ملکہ سٹیٹ سے کافی سیپ جاتے ہیں پورے ورلڈ کے جاپان کے جاتے ہیں انڈیا کے جاتے ہیں اور یو ایسے کے جاتے ہیں تو اب یہ جو ہے چائنہ کہیں نہ کہیں وہاں پر اپنا ایگریشن سو کرتا ہے تو ایک تو یہ پتا ہونا چاہیے دوسرا پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک انفارمل سٹیٹیجک فورم ہے دیکھیں یہ بھالا جو ہے نا یہ ہمارچل پردیس کے اندر پوچھا گیا تھا کہ کیسا فورم ہے یہ ایک انفارمل سٹیٹیجک فورم ہے ٹھیک ہے تو ایسے ورڈ بھی کبھی کبھی آپ کو مطلب کوشن اگر اس کو ڈیفگرڈ بنا نہ ہوتا تو ایسے بنا دیا تھے تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے ہیں نہیں بھئی کب سے بنا دو ہزار دو ہزار چار کے اندر انڈین اوشن میں سنامی آئی تو انڈیا انڈیا کا جو کوسٹ تھا اس کے چاروں طرف جو کنٹریہ تھی وہ ان کنٹریوں کو کافی نقصان ہوا انڈیا کے اندر بھی کافی نقصان ہوا تو انڈیا ایک ریلیف آپریشن چلا ہوا تھا ان کو لوگوں کو ریسکیو کرنا ان کو ریلیف پانی کھانا بانا یہ سب دینا پھر اس کے بعد میں کیا ہوا انڈیا کی اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے جو اوسٹیلیا ہو گیا جاپان ہو گیا یو ایسے ہو گیا انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ہم کو بھی ایک مطلب ہم کو بھی ہاتھ بڑھانا چاہیے ہم مدد کا ہاتھ بڑھانا چاہیے تو اس ٹائم پر جو جاپان کے پرائم منسٹر تھے سنجو آبے انہوں نے کہا کہ ان چاروں کنٹریوں کو ایک ساتھ آنا چاہیے یہ جیسے اب انہوں نے اچھا گام کیا ہے تو ایسی یہ جو ہے اپنی انٹریسٹ کو پروڈکٹ کرتی انڈو پیسیپک اوشن میں تو وہاں پر سنجو آبے پہلی بار اس ٹرم کو یوز کیا تھا پھر اس کے بعد میں مطلب یہ جو کواڈ تھا یہ ایکچولی مٹیریلائز نہیں ہو پایا تھا اس کا ایک ریجن بھی تھا کہ جو آسٹیلیا تھا آسٹیلیا کہیں نہیں کہیں چائنہ کے پریشر میں کام کر رہا تھا تو چائنہ اس کو آنکھیں دکھا دی تھی کہ ایسا کوئی گروپ بروپ نہیں بننا چاہیے کہ یہ گروپ چائنہ کے کلاب بھی بن رہا تھا پھر اس کے بعد میں دو ہزار بارہ کے اندر مطلب جروری نہیں ہے آپ کو یہ ٹائم لائے بھی یاد ہو میں ایسا کوئش نہیں کہہ رہا بس دوست تھوڑا سا پتا ہو نا کبھی کبھی کوئشن پوچھ لیتے ہیں وہ کہ بھئی جو فارم پرائم منسٹر آب دا جاپان سینزو آبے ہی نا اس ٹرم کا فارمیشن کیا تھا اس ٹرم کو تو ایسا ایسا کوئشن پوچھ لی جاتے ہیں پھر دو ہزار بارہ کے اندر پھر اس کو ایک اور یہاں پر چائنہ کے جو سوری جاپان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بولا کہ بھئی ڈیموکراتک سیکیورٹی ڈائیمنڈ بنایا جائے جس کے اندر یو ایسے ہوگا انڈیا ہوگا اور یہ پھر مطلب چار کنٹیوں کو انکلوٹ کرنے کی بات کی اور پھر اس کے بعد ہوں فائنلی دو ہزار سترہ انہوں نے سوچا ہے کہ چائنہ نے بہت گند مچا رکھی ہے اور اس گند کو ساپ کرنے کے لیے کوئی ایک کنٹی نہیں چاہیے تو انہوں نے چار کنٹیا سامنا ہی اور پھر انہوں نے مطلب اس کو بنا ہی ڈالا کہ بھائی دیکھا جائے گا جو بھی ہوئے گا اب بھائی کیا ایم کیوں بنایا گیا ہے سب سب بڑی بات آتی کیوں بنایا گیا ہے دیکھیں جیسے میں نے کہا ہے کہ چائنہ جو ہے انڈو فیسیبک ریجن میں دادا گری کرتا ہے آپ فری وہاں سے جا سکو اوپن اینڈو فیسیبک یہ فری ہونا چاہیے سب کے لیے جو بھی ٹریڈ کر رہے ہیں رول ویس آرڈر ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ چائنہ اپنی دادا گری کریں بھائی جو سبی کے لیے رول ایک جیسے ہی ہے ایسا نہیں کہ چائنہ کے لیے ہوگا یو ایسے کے لیے ہوگا سبی کے لیے ایک جیسے ہیں اب دو تو اس کے یہ جو ہیں یہ تو اس کے مطلب یہ سپریٹ آب دا ایک سپریٹ آب دا فیلا تھا یہ چائنہ سایا ہوا جو بائیرس تھا چائنیس بائیرس بول لے تھے اس کو نیوز پیپر کے اندر تو مینزمنٹ آف اس کا جو مینزمنٹ آف دو کوویڈ نائنین پینڈیمک اس میں بھی کافی اچھا کام کیا ہے اور کارفر جو آپریشن ہے اس میں بھی جو امرجنگ ٹیکنالوجی سے فائیبزی ہوگیا اے آئی ہوگی اس میں بھی یہ انہوں نے بھی بولیں کہ اس میں ہم اچھا بہت اچھا کام کریں گے کلائیمیٹ چین سے لڑنے کے لیے تو مطبع اس کو بڑھا دیا ہے جیسے سپلائی چین سپلائی چین کے بارے میں بتا رہا تھا کہ موسٹلی سپلائی چین جو ہے کہاں پر لوکیٹ کرتی ہے وہ سپلائی جو ہو جاتی ہے وہ چائنہ سے ہوتی ہے نیکس دیکھیں فرسٹ جو فرسٹ قوارڈ میٹنگ تھی یہ دو ہزار اکیس میں ہوتی ہے اور یہ کون سا من تھا مارچ کا تھا پھر سو دو ہزار اکیس میں دوسری قوارڈ کی میٹنگ ہوتی ہے سپٹیمبر ہوتی ہے پھر دو ہزار بائس آ جاتا ہے تو مارچ دو ہزار بائس میں تیسری میٹنگ ہوتی ہے پھر سو مائی کے منتھ میں دو ہزار بائس میں فورت میٹنگ ہوتی ہے سوری یہ آہ ٹھیک ہے فورت میٹنگ ہوتی ہے اب جو میٹنگ ہوئی ہے فائنلی وہ میٹنگ ہوئی ہے مائی دو ہزار تیس کے اندر اور یہ سیڈنی کے اندر یہ آسٹریلیا کے اندر یہاں پر قوارڈ کے لیڈر بنے تو اب چائنہ کو لگنے لگا کہ یہ تو ڈنڈا کرنے والی بات ہوگی اب یہ جو ہے ڈنڈا کر دیں گے چائنہ کے اوپر تو اب چائنہ کا کیا ریکشن ہے چائنہ بولتا ہے قوارڈ کو یہ ایشن ناٹو ہے ٹھیک ہے یہ ایشن ناٹو ہے جو چائنہ کو کنٹین کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اب اس گروپ کے پوچھا جاتے ہیں بھائی کیا ہے یہ آکوز کیا ہے یا کسی گاؤں کا نام کسی سہر کا نام یا کسی پرسن کا نام کسی میڈیشن کا نام تو دیکھیں اس کے اندر تین گھنٹری آتی ہے تین گھنٹیں کونسی آتی ہیں ایک تو اے فور آسٹیلیا ہے اگر اس کو توڑا جائے اے فور آسٹیلیا UK for United Kingdom USA United State of America اس کے اندر تین گھنٹری آتی ہیں انڈیا نہیں آتا یاد رکھنا کبھی آپ گلتی کر دو یا کوئی دوسری گھنٹی جب اپردستی ڈال دو ایک ٹرائی لیٹرل سیکیورٹی سیکیورٹی پارٹنرسیب کس کس کے بیچ میں آسٹیلیا کے بیچ میں UK کے بیچ میں USA کے بیچ میں تو ایسا ٹرائنگل بن رہا ہے اب یہ کیوں بنایا گیا دیکھیں ایکچولی کیا ہے کہ جو آسٹیلیا ہے آسٹیلیا کے پاس کوئی ایسا ٹیکنالوجی ہے نہیں ہے کہ چائنہ کو کنٹین کر سکے چائنہ سیدھا سیدھا بول دیا تھا بھائی ہم بم کرا دیں گا یہاں سے تمہارے پاس آسٹیلیا اور تم گھنٹا نہیں اکھاڑ با ہوئے تو اس ساری چیزوں کو چائنہ دھمکی دے رہا ہے وہاں کا اس نے سسٹم کو ایک بھی کر لیا تھا کافی منسٹری بغیرہ ایک کر دی دی اس کی اور یہ چائنہ جو ہے آئے دن اس ٹائپ کا بائیبریشن دیتا ہی رہتا ہے کبھی کبھی تو انڈیا کے اندر بھی وہاں سے بٹن دبا دیتا ہے اور وہاں کے ایکٹر جو ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور انڈیا کی منسٹری اور بغیرہ یہاں کی جیسے الیکٹرسیٹی ان ساری چیز ایک کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اس کو گھنٹا نہیں اکھاڑ باتا ہے پھر اس سے کے اندر اس نے وہاں کی ائرلائنز تھی وہ بندی کروا دیتی ایک دو دن کے لیے تو ابھی پیچھا نہیں آگی تھی انڈیا کی جہاں جو سیٹ ساری یو ایس سے جتنی بھی وہ تھی ائرلائنز وہ سب بند کرا دیتی تو آئے دن ان سب سب بچنے کے لیے بھائیہ ہم کو ٹیکنالوجی پر سب کو اچھا کام کرنا پڑے گا کہ چائنا کو آنکھ دکھانے کے لیے تو یہ آنکھوز پارٹنرسپ مطلب یہ گروپ بنا ہے اس کے بعد بیسٹ اسیا یہ کافی امپورٹین گروپ بھائیہ آپ کو بتا ہونے چیز اس کا مطلب ہو گیا یہ جو لکھا ہے یہ پوچھا جا سکتا کہ کیا ہے یہ آئی ٹو اور یو ٹو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ دو تو آئی آ رہے ہیں اور اس کا مطلب ہو گیا دو یو آ رہے ہیں اب دو یو یو کون سے آ رہے ہیں دیکھئے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک تھوڑا بتایا ابراہیم اکارڈ ہوا دیکھیں ایکچولی ہے گیا کہ یہ جو ہے اب یہ دیکھ رہا ہو یہ چھوٹا سا پارٹ یہ 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 اسرائیل کا ہے اور اسرائیل کا اور اس پورے ویسٹ ورلڈ کا اس میں چھتیس کانکڑا رہتا ہے چھتیس کانکڑا رہے گا تو سب سب بڑی دکھت ورلڈ آرڈر مطلب دکھت رہے گی جو یو ایس سے اس کو دکھت رہے گی سب ہی کو دکھت رہے گی انڈیا کو دکھت رہے گی انڈیا کا سپلائی چینج ہو ہے اسرائیل کے بیچ میں اور جو یہ کنٹری آئین کے بیچ میں سانتی اگریمنٹ بنا رہے تو ایک یو ایس سے ایک سمجھوتا کر رہا ہے جس کو ابراہیم اکورڈ بولا جاتا ہے ابراہیم اکورڈ کے اندر ایک سائیڈ اسرائیل تھا اور ایک سائیڈ یہ تھے یو اے ای اور بہرین تو انہوں نے ایک سانتی اگریمنٹ کیا ہے کہ اب جب ہم کو مطلب ملک کام کرنا چاہیے کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ملک کام کرنے سے تو ابراہیم اکورڈ کے بارے میں ابھی پتا ہونا چاہیے کہ ابراہیم اکورڈ جو ہے یہ کس نے انڈیا انبولو نہیں ہے بھئی ہے اس کے اندر میں کبھی آپ کو بتا دوں پھر جب یہ اکورڈ سائن ہو گیا تو مطلب اب یہ لوگ پیس پلی کام کر سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہیں انڈیا ازریل پہلے آئی کا مطلب انڈیا دوسرے آئی کا مطلب ازریل ایسا کچھ نہیں ہے کہ پہلے آئی کا مطلب ازریل بھی ہو سکتا ہے تو ازریل اور دوسرے ایک یو اے ہی ہو گیا انہوں نے کیا کیا ایک گروپ بنایا ہے یہ گروپ کیا کام کرے گا یہ ایکچولی ایکانومی مطلب ایکانومی کام کرے گا بھائی تم ہم کو تھوڑی سی ٹیکنولوجی دو ہمارے یہاں پر انویسٹمنٹ کر دو تو سانتی بنی رہے دیکھو سانتی بنتی رہتی ہے کسی بھی ریجن میں تو آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہو برنا مال ہو یہاں پر گند مچی پڑی ہے تو کون آئے گا یہاں پر کوئی لےکا آئے گا اپنی کمپنی کوئی بھی نہیں آئے گا چاہے یو اے سی والا ہو یا انڈیا والا ہو کوئی اپنی کمپنی نہیں لےکا آئے گا تو اس لئے مدی پردیس بولا ہے بھائیہ ہم جو یہ مہارانہ پرتاب تھے انہوں نے بہت اچھا کام کر رہا ہے تو ان کے بارے میں لوگوں کو پتا ہونا چاہیے تو یہ ایک اپنا بیر سی رومنی مہارانہ پرتاب لوگ بنائیں گے اس کے بعد نیشنل انسیڈوٹ آپ دا اربان پھیر دیکھیں ابھی آپ کو بتا ہے کہ انڈیا کے اندر کلائیمٹ چینز لڑنے کے لئے اوہینس فیلانا جروری ہے تو اب جیسے ڈلی ہو گیا ممبوئی ہو گیا بڑے بڑے سی رومن کیا ہے ایک فیلم فیسٹیوال arrange کیا گیا ہے کہ فیلم کے تھروں مووی کے تھروں لوگوں کو بتایا جائے تو یہاں پر پہلی بار یہ ایکچولی جی ٹونٹی کا جو ایزنڈا ہے یہ اس کے انڈر آتا ہے تو جی ٹونٹی کے اندر ایک ایزنڈا آتا ہے یو ٹونٹی تو یو ٹونٹی کا مطلب ہوتا ہے اربن کلائمیٹ فیلم فیسٹیوال تو اس کے اندر بڑے بڑے سی رومن مووی دکھائی جاری ہیں لوگوں کو آویر کرا جارہا ہے تو پہلی بار یہ جو مووی دکھائی گئی تھی نیو دلی کے اندر دکھائی گئی تھی پھر اس کے بعد ممبوئی یہ بڑے بڑے سی رومن ہو رہا ہے تو آپ سے کوششن پوچھا جا سکتا ہے کہ پہلی بار یہ نیشنل انسٹروٹ پہلی بار فرسٹ اربن کلائمیٹ فیلم فیسٹیوال کہاں پر ہوا تھا تو بھئی یہ دلی کے اندر ہوا تھا یہ بات یاد رکھنا دوسرا کوششن یہ میڈیگل انڈین میڈیگل انڈین کاؤنسل آب تا میڈیگل ریسرچ اس نے کیا کام کیا ہے ڈرون کا یوز کرتے ہوئے ڈرون کا یوز کرتے ہوئے نویڈا سا ڈرون کے اندر ایک ہسپیٹل کافی لیڈی ہارڈنگ میڈیگل کالیج ہے تو یہاں پر بلڈ کی چار یونٹ پہنچایا دیکھیں یہ کافی اچھا انہی سیڈے پہ جو دور دراج کے ریموٹ لی ایریا ہیں وہاں پر آپ ڈرون کا یوز کر کے جو بھی بلڈ یا پھر کچھ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آرگن ٹرانسپلینٹ کرنے کے لیے آرگن سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے پڑتے ہیں تو روڈ کے تھرو بڑی مسکل ہوتی یہ کہ ساری چیزوں کو بند کرنا پڑتا ہے تو آپ ایر کے تھرو جا سکتے ہو دوسرا دوسری ایمپورنٹ نیوز دوسری ایمپورنٹ نیوز یہ ہے کہ بھائیہ انگلینڈ کے اندر ایک سی کریچر بہت بڑا کریچر تھا اس کے جو ہے فوسیلز ملے ہیں تو اس کا نام کیا تھا یہ آپ سے پوچھے جا سکتا ہے یہ بہیا بائیرل بائیرس تو ہونے والی بیسٹن گھاٹ میں پہلی بار اس کا اوریجن ہوا تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی دیکھ لینا دوسرا ایمپورنٹ آتا ہے کہ بھائیہ یہ یہ جو نیشنل ہیلتھ اکاؤنٹ یہ اتنا جرور ایمپورنٹ نہیں اس نہ بولا ہے کہ بھائیہ آوٹ اوپ ایکسپینٹیچر اب جہا تھوڑا سا کم ہو گیا ہے یہ پہلا تھا یہ اگر آپ سو روپے سو روپے کا خرچہ اپنا میڈیکل پہ آ رہا ہے تو آپ کا باسٹر روپے جو ہے آپ کی جو ہے جیب سے باہر ہو جائیں گے ملکہ سو روپے ہی خرچہ ہے آپ کا آپ کی جیب میں سوئی روپے ہے لیکن باسٹر روپے آپ کو خرجے پہ لینے پڑیں گے ایسی اب جہا یو ہے اگر معلوم میڈیکل کا خرچہ سو روپے ہے اور آپ کی جیب میں دلی کے اندر پڑ گیتی میڈان ہے یہاں پر ایک ایونٹ تھا اب اس کا کام یہ پوچھا جائے گا کہ ایڈوانٹیج ہیلتھ کیر ایڈوانٹیج ہیلتھ کیر انڈیا یہ جو ایونٹ ہوا تھا کہاں پر ہوا تھا یہ دلی کے اندر ہوا تھا اور یہ کافی خبر ایک تو مین بکر پرائز مین بکر پرائز الگ مین مین بکر انٹرنیشنل پرائز یہ سب پارٹ اس کا مین بکر پرائز یہ کہاں پر دی جاتے ہیں دیکھئے پہلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مین بکر پرائز 1969 میں سٹارٹ ہوا تھا اور یہ جو ہوا تھا مین بکر انٹرنیشنل پرائز یہ 2005 میں سٹارٹ ہوا تھا اب اس کا جو کس کس کہاں دیا جاتا انٹرنیشنل دونوں کو دیا جاتا ہے اور اس جو مین بکر پرائز اس بار کا سوری 2022 کا مطلب اس بار کہی 2022 کا مین بکر پرائز کی بات کرنا ہوں یہ سری لنکا کے ایک آخر تھے ان کو دیا گیا ان کا نام تھا سیحان کرونا تلک ان کو یہ آورڈ دیا گیا اب بات کرنے اس کی مین بکر انٹرنیشنل پرائز یہ کافی امپورٹینٹ ہے بھائی اس بار کا جو تھا یہ جو پرائز ملا ہوا ہے یہ بھائی بھائی بلگاریا کے پرسن تھے 2023 ان کا نام جورجی گوست پور دینو جورجی گوست پور دینو ان کو دیا گیا ہے 2022 کا بھائی یہ گوپی دیسی روک ویل ایک بک لکھی تھی ان کو دیا گیا تھا ام سوری یہ بک نہیں لکھی تھی یہ یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں بس یہ پتا ہونا چاہیے تو یہ ایم سی ٹائپ کے کوششن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں تو اب ہم نیکس لیکچر کے اندر میں MCQ کا ایک نیا لیکچر لانے والا ہوں اس میں MCQ کریں گے MCQ MCQ current affair والے کریں کچھ تھوڑے سے static کر لیں کر لیں چار در در اوپر سے ایسی جیسے میں نے material بنا دیا اس ٹائپ کی فارم لانا کیونکہ MCQ سے چاہے بیہار public service commission یا کوئی سب کافی